آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت آخر بجلی کی قیمتیں بڑھاتی کیوں ہیں تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی بنتی ہے وہ مینلی بنتی ہیں امپورٹڈ فیول سے امپورٹڈ فیول آتا ہے باہر سے باہر کی پیمنٹ ہوتی ہے ڈالر میں اب ڈالر کی قیمت آج ہے جی دو سو پچانوے روپے ہیں اب جب ڈالر ہی مہنگا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے روپے زیادہ لگیں گے تو بجلی کی جنریشن کاسٹ، ڈسٹریبیشن کاسٹ، ٹرانسویشن کاسٹ یہ ساری زیادہ ہی آئیں گی جب یہ ساری کچھ زیادہ ہی آئے گا تو بجلی کیسے سستی آپ کو مل سکتی ہے تو بڑی بجا پہلی وہ یہی ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ بارڈ رہا ہے ہماری معیشت جو کمزور ہو رہی ہے ہمارے روپے کی قدر جو کم ہے اس کی وجہ سے جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ بارڈ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو بجلی آپ تک پہنچاتی ہے یہ مختلف طریقوں سے ہو کے آپ تک آتی ہے میں اس کو سٹیپ بے سٹیپ ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے پاس بجلی کا بل آ گیا آپ نے بجلی کا بل بھر دیا آئی ایس کو فیس کو جو بھی ہے آپ کے علاقے میں یہ ڈسٹریبیشن کمپنیاں ہیں ان کا کام ہے صرف بجلی کی ترسیل کرنا یہ پیمنٹ کرتی ہیں بجلی بنانے والی کمپنی کو بجلی بنانے والی کمپنیاں کیونکہ مینلی بجلی فیول سے بن رہی ہے جو ایمپورٹڈ ہے یہ فیول کمپنیز کو پی کرتی ہیں یہ فیول کمپنیز کو پی کرتی ہیں فیول کمپنیز فیول کی قیمت ادا کرتی ہیں ایمپورٹرز کو اور یہ پاور ڈسٹریبیشن کمپنیاں کیونکہ حکومت کی ہیں تو یہ حکومت سارے میں ایک موڈیٹر کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے اب جب فیول کی پرائیسز بڑھتی ہیں جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بجلی کافٹ کافی زیادہ آ جاتی ہے تو حکومت کیا کرتی ہے اس برڈن کو عوام تک شفت نہیں کرتی اس میں کچھ نہ کچھ سبسیڈی دیا کرتی ہے فار ایزمپل اگر دس رپیہ یونٹ کا ریٹ آ رہا تھا ایک بجلی کے تو حکومت آٹھ رپیہ یونٹ دے گی اور باقی پیسہ بینکوں سے کردے اٹھا کے ان کمپنیوں کو ادا کرنا شروع کردے گی اب حکومت نے جو پیسے اٹھائے بینکوں سے یا ان کمپنیوں کو اگر لیٹ پیمنٹ کرتی ہے جو جنریشن کمپنیاں ہیں فیول کمپنیاں ہیں یہ حکومت کی کمپنیاں تو نہیں ہیں حکومت بجلی کا صرف ایک مخصوص حصہ ہی پیدا کرتی ہے باقی مینلی بجلی یہ خرید کری ہے آپ کو دیتی ہے تو یہ ان کمپنیوں کو اگر لیٹ پیمنٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک انٹرسٹری لگتا ہے ایک سود کی امان لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی حکومت کے اوپر جو دباؤ بنتا ہے وہ عوام پر شفٹ کرتی ہے اس وجہ سے بھی بجلی مہنگی ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر کابو پانے کے لیے بجلی کی کپیسٹی بڑھا لی ہے اب نئی کمپنیوں کے ساتھ موائدیں جو کیے ہیں ان میں حکومت پابند ہے کہ ان کو حکومت نے وقت کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کرنی ہے تو ان پیمنٹ کی ادائیوں کے لیے بھی حکومت کو رقم چاہیے اور حکومت نے رقم کہاں سے نکالنی ہے عوام سے نکالنی ہے تو اس لیے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور حکومت بار بار ریٹس بڑھا رہی ہے چوتھی چیز یہ کہ حکومت کے اوپر جو کرزہ ہے بجلی اور گیس کی مد میں بہت زیادہ ہو چکا ہے بجلی اور گیس کا ملاکہ چار ہزار ارب روپے تک پہنچ چکا ہے اور حکومت کے اپنی آمدنی تقریباً سات ہزار ارب روپے ہے تو حکومت اتنا بڑا بوجھ اب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے نہ اس پوزیشن میں ہے نہ اس کی اتنی سکت ہے اب پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں پچھلے آٹھ دس سالوں میں یہ ساری اس سرکولر ڈیٹ سے انتہائی پریشان ہے تو آئی ایم ایف نے بڑا زور دیا ہے کہ آپ اپنے کرزوں کو آپ اپنے لسز کو کم کریں اپنے سسٹمز کو بہتر کریں بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو تو یہ چند وجہات ہیں جن کی وجہ سے حکومت بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہی ہے